کرتے کرتے اب نہیں کیا جائے گا ایک بھائی نے تماشا لگایا بڑے بھائی کے پاس گئے بھائی اس نے مارا اس نے بھی تماشا لگایا اللہ اکبر باپ کا لادلا بیٹا بھائیوں کے ہاتھ مارا گیا اس کے بعد بھائیوں نے کوئے میں ڈالا ڈالنے کے بعد واپس آگئے واقعہ سنانا مقصود نہیں صرف کچھ بچانا بتانا چاہتا ہوں اللہ اکبر واپس آگئے باپ نے کہا تھا کیا ہوا کا بھیڑیا کھا گیا آپ نے بیٹے کا کرتہ دیکھا مسکرا دیئے کہ ابا بات کیا ہے حضرت بنیامین نے کہا تھا بوجی بتائیے نہ ابھی آپ نے خبر سنی تو رو دیئے تھے کرتہ دیکھا تو مسکرا رہے ہو یہ تو بھائی کے خون میں سنا کرتہ ہے کہ بیٹے میں اس بات پہ مسکرا رہا ہو جب انہوں نے کہا تھا بھائی کو بھیڑیا لے گیا تب مجھے لگا کہ شاید یوسف مر چکا گیا لیکن جب انہوں نے کرتہ دکھایا تو یقین ہو گیا کہ یوسف زندہ گیا کہ کس لیے کہ بھیڑیا کتنا حشیار تھا پورا یوسف کھا گیا لیکن کرتہ کہیں سے بھٹا لگی ہے اس لیے یقین ہو گیا بیٹا زندہ گیا کہ بھیڑیا کھا گیا گیا کہ جی حضرت یعقوب نے گھر چھوڑا چنگل میں آئے آواز تھی بھیڑی ہو بتاؤ تو شاید کس کی عمت ہوئی ہے جب میرے بیٹے کو کھا جائے چاندوروں نے کہا تھا یعقوب وہ صرف تیرا یوسف نہیں وہ ہمارا بھی یوسف لگتا ہے بھیڑیوں نے کہا تھا وہ صرف تمہارا یوسف نہیں ہمارا بھی یوسف ہے پھر کیا کیا بھائیوں نے کوئے میں ڈال دیا تھا کافلے والے آئے لے کے چلنے لگے پھر بھائی پہنچ گے دیکھنے کے لیے زندہ ہے کہ مردہ سنو سارے لوگ خدا کے باستے چند انچوں کے لیے اپنے بھائیوں کا گربان پکڑ کے کہ چہری تک نہ لے کے جاؤ اپنے اپنے ہوتے بھائی بھائی کا جھگڑا ہے بھائی بھائی کے خون کا پیاسہ ہے صرف کتنی کے لیے تین انچی جگہ کے لیے اس نے ہینٹ نکال دی اس نے منٹ اڑی کر دی اوہ یار اسے باپ کا بیٹا سمجھ کے معاف کر دے خدا تجھے حضور کا چہرہ دیکھ کے معاف کر ڈالے گا کیوں ہمارے دلوں میں جگہ نہیں رہ گئی آج لمبی داڑیاں بھی ہیں لمبی ٹوپیاں بھی ہیں نیچے کرتے بھی ہیں چھے چھے حج بھی کیے ساتھ ساتھ عمرے بھی کیے گئے سجدوں پہ سجدے ہو رہے ہیں لیکن پھر بھی تیجوں سے بخشا نہیں جا رہا ہے وجہ یہ ہے کہ ہم نے سجدے تو کر لیے بدن تو دھو لیا لیکن دل کالا کا کالا رہ گیا میں آئی ناغوں دکھاؤں گا داغ چہرے کے جسے خراب لگے سامنے سے ہٹ جائے اپنے دلوں کی صفائی کرو یہ جو دلوں میں حسد کی آگ ہے نا کدھر جارے کالا ہاں جی تو دیکھو ابھی ٹھیک ہے جب حضرت آ جائیں گے میں حضرت کی آتی تطریر قتم کرلوں اب آپ کی مرضی کتنی دیر تطریر کرانی ہے بس توجہ ہے نا آپ کی میری گفتگو ذرا سننے تھوڑی سی اللہ آپ کو سلامت رکھ کہ دل صاف نہیں کر سکے تین بار کا حاجی سات بار کا عمرہ کرنے والا ساتھ ٹیم کی نماز پڑھنے والا مسجد میں جا کے ایسے صفحہ جھاڑ کے کہتا امام صاحب اس میں گرد نکل رہی ہے اللہ کہتا چھپ ہو جا یہ جو مٹی ہے نا اس محل کے ساتھ تو تیری نماز قبول کرلوں گا لیکن دل میں جو محل لے کے آیا ہے نا اس کے ساتھ تیری نماز قبول نہیں کروں گا یہ تو پانی سے دھل جائے گی لیکن یہ جو دل کالے کیے بیٹھے ہو یہ کیسے دھلیں گے اپنوں کے لئے دل میں جگہ کرو اپنوں کے لئے دل میں جگہ کرو بھائی بیچ کے چلے نا بیچ کے جب وہ لے کے جا رہا تھا قافلہ پہنچ کے بھائی کا کدھر لے کے جا رہے ہو کہنے لگے ہمیں ملا ہے یہ غلام ہے ہمارا کہنے لگے نہیں یہ ہمارا غلام ہے بھائیوں کے جملے کہتے ہیں ہمارا غلام بھاگ کے آیا ہے کہا نہیں ہم نہیں دیں گے کہا لے کے ہی جانا تو کچھ پیسے تو دے جاؤ بدلے میں انہوں نے کھوٹے سکھے دیئے بدلے میں حدرت یوسف کے یہ میرے رب کا کرم ہے اور وہ اس کی شان دیکھو کبھی یوسف کو کھوٹے سکھوں میں بیچتا ہے اور جب کبھی بیچتا ہے تو ہیرے جوہرات بھی کم پڑ جاتے ہیں ایک ہی سودا کے قیمتیں الگ لگا دیتا ہے وہ ہمارا رب ہے کہنے لگے آپ ذرا غور سے سننا بات کہی ہمارا غلام ہے کھوٹے سکھوں میں بیچا گیا جب کھوٹے سکھوں میں بیچا گیا نا حدرت یوسف کو تو کہنے لگے جنہوں نے خریدہ تھا ان سے کہا ایک بار مجھے اپنے آقاؤں سے ملنے تو دو اب میں اپنوں کی بات بتا رہا ہوں سارے سننا حدرت یوسف نے کہا ایک بار مجھے اپنوں سے ملنے تو دو یہ میرے آقا ہیں اب ان سے شاید ملاقات نہیں ہوگی یہ نہیں کہا تھا بھائی میرے بھائیوں کو کوئی زلیل نہ کرے یار وہاں اتنا لحاظ کر رہے کہا ایک بار مجھے نیچے ہو تمہیں ہدگڑیاں تھی پیروں کی بیڑیاں کھولی گئی کہا بھائیوں میں چھوٹا ہوں تم بڑے ہو ایک بار نیچے بیٹھ جاؤ بھائی نیچے بیٹھ جاؤ یار اس جدائی پہ نا زمین درست گئی تھی جب حدرت یعقوب حدرت یوسف اپنے گیارہ بھائیوں سے دس بھائیوں سے ملاقات کر رہے تھے سینے سے لپٹ کے آنسو بہا رہے تھے پھر اس کے بعد کہنے لگے چلو جہاں لے کے چلنا ہے خریداروں نے اپنی سواری پہ بٹھایا اور بٹھانے کے بعد لے کے چلنے لگے اب ذرا گور کرنا پیارے جب حدرت یوسف سوار ہوئے گئے اور یہ قافلہ کنان کے قبرستان سے گزرا گئے سامنے ماں کی قبر نظر آ جاتی ہے اللہ اکبر جیسی حدرت یوسف کا ماں کی قبر نظر آئی ہے پرداشت نہ کر سکے اپنے آپ کو سوان نہ سکے جی میں آیا یوسف جا تو رہا گے آخری بار ماں کی قبر پر سلام تو کر کے چلا جا آخری بار ماں کو سلام تو کر لے اوہ پیارے برسوں بیٹ جاتے گے تم ماں کی قبر پر نکی جاتے ہو مہینے بیٹ جاتے گے باب کی قبر پر نکی جاتے ہو اگر فرصت مل جایا کرے بھلے اوٹل نہ جا باب کی قبر پر چلے جایا کرو تین نہ جایا کرو قبرستان چلے جایا کرو اس لئے کہ تین ہوگے تو زندگی ضائع ہو جائے گی قبرستان جاؤ گے خدا زندگی میں اضافہ فرما دے اس لیے اپنے آپ کو بدلو اماں باپ کی عصت کیا کرو پیار کیا کرو ماں کی قبر نظر آئی ہے حضرت یوسف کو اپنے آپ کو سباری سے گر آیا گرانے کے بعد کونیوں کے بل چل کے گئے ہیں اس لیے کہ پیروں میں زنجیر پڑی ہے ہاتھوں میں بھیڑیا گئے کونیوں کے بل چلتے چلتے ماں کی قبر پہ حضرت یوسف گئے ہیں اور جانے کے بعد جو جملے کہے تھے آج تک کلیجہ پھٹتا گئے انداز بیاں میرا بہت شوخ نہیں گئے شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات ذرا گوھر سے سننا پیارے جب آپ نے ماں کی قبر پہ ہاتھ رکھا کہنے لگے ماں دیکھ تیرا میں وغی یوسف ہوں جسے یاکوب چونتے نہ تھکتے تھے میں وغی یوسف ہوں جس کو لوگ کاندے پہ بٹھاتے تھے لیکن ماں ج پتا چلا گیا گئے جن کے سر سے ماں باپ کا سایا چلا جاتا گئے وہ بڑے اکیلے ہو جایا کرتے گئے اے ماں پہلے تو چلی گئی اب باپ کا ساتھ چھوٹ گیا گئے اے ماں لگ رہا گئے کہ ساری مسیبتیں تیرے یوسف پہ آن پڑی گئے بڑے درد کے ساتھ رو کر کے کہتے گئے اپنی حدگری دکھا کے کہا تا ماں دیکھ تیرے بچ پہ یوسف کے بچپن میں حدگری آ گئی گئے اے ماں دیکھ تیرے بیٹے کو پیڑیوں میں ڈالا گیا گئے حد ہو گئی ہے ماں تیرے بیٹے کو غلام بنا کر کے بھائیوں نے بیچ دیا گئے یہ رو کے کہہ ہی رہے تھے کہ اتنے میں غلام دوڑتا ہوا آیا حضرت یوسف کی تلاش تھی اس لیے کہ بغیر کہیں سواری سے گر گئے تھے آنے کے بعد اس نے حضرت یوسف کو اٹھایا اور کہا بھاگ رہا تھا اللہ اکبر ابھی کھڑے ہوئے گئے یوسف اس نے حضرت یوسف کے موں پہ تماشا مارا ماں کی قبر پہ کھڑے ہو کر کے جیسی بیٹے کا تماشا لگا گئے حضرت یوسف نے ماں کی قبر کو دیکھا رو کے کہتے ماں دیکھ اب تو یہ نوبت آ گئی تھی اب تک تو اپنوں نے مارا تھا اب تو غیر بھی تماشے مار رہے گئے رو کے اتنا کہا گئے رب کا قہر شباب پہ آیا کالی آندھی چلنے لگ جاتی گئے جو جہاں تا وغی رہ گیا گئے حالت خراب لوگوں کی گئے جونتے جونتے بادشاہ جون کا آقا تھا سردار تھا گیا کہنے لگا اکٹے ہو جاؤ سارے جمع ہو جاؤ آندھی اتنی لمبی تو نہیں چلتی گئے بتاؤ تو سہی کسی نے خطا تو نہیں کی گئے کسی نے کوئی گناہ تو نہیں کیا گئے جس کی وجہ سے یہ عذاب آیا ہو کہا ہم نے کوئی خطا نہیں کی ہم نے کوئی گناہ نہیں کیا وہ کہتا میں نے اتنا ضرور کیا گئے کہا کیا کیا کہ میں نے اس بچے کی تماشا لگایا گئے اس لیے کہ یہ بھاگ رہا تھا اتنا سننا تھا حضرت یعقو حضرت یوسف رونے لگ جاتے گئے کہتے میں بھاگ نہیں رہا تھا کہا بتا تو سہی بیٹے پھر یہ آنکھ کیوں اترا اشارہ کر کے کہاں یہ جو ڈھیر دیکھ رہے ہو یہ مٹی کا ڈھیر نہیں یہ یوسف کی ماں کی قبر ہے یہ میری ماں ہے آخری سلامی دینے رک گیا تھا کہا سچ کہتے ہو کہتے جی ہاں میں بھی سچا میرا باپ بھی سچا میرا دادا بھی سچا پردادا بھی سچا کہتے ہم سچوں کی اولاد ہیں ہم کبھی جھوٹ لکی بولا کرتے گئے اتنا سننا تھا سردار نے ہاتھ جوڑے کہا بیٹے مجھے معاف کر دے اس کی غلطی کی میں معافی مانگتا ہوں اتنا کہنا تھا حضرت یوسف نے ماں کی قبر کی طرف دیکھا مسکر آ کے کہتے گئے اے ماں میں نے تو معاف کر دیا گئے تو بھی معاف کر دے اتنا کہنا تھا آن دی بھی رکھ جاتی گئے مصیبتیں بھی دل جاتی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مفتی حماس صاحب قبلہ جشنِ زوز غسل ورا کان فرز سبحان اللہ یہ رشتے ہوتے ہیں اپنوں کے بہت غور سے یہی یوسف ہے کبھی کوڑیوں میں بیچے گئے لیکن کبھی مصر کے بازار میں بولی لگی بولی لگی امیر اپنی دولتیں لے کے کھڑے تھے لیکن قسم خدا کی یوسف کو وہاں جانا تھا جہاں پہ ان کے لیے تخت شاہی بنایا گیا تھا ٹھیک ہے جی ایک مدت قید میں حضرت یوسف کی گزری اس کے پیچھے مفسرین محدشرین اور معرخین نے ایک راز لکھا ہے تھک گئے ہیں کیا آپ لوگ اگر تھک گئے ہیں تو پھر خدم کر لیا جائے کیونکہ مجھے بھی بڑا لمبا سا بات سو کلومیٹر ابھی اپنی کار سے جانا ہے ہٹنے کا مسئلہ نہیں ہے سن لو بس سن لیجئے توجہ سے توجہ ہے سارے لوگوں کی ذرا تیار ہے تو کہہ دیں یا رسول اللہ اللہ سلامت رکھے جن لوگوں کو جہاں جگہ مل رہی ہے وہاں پہ کھڑے ہو جائیں دھوپ لگ رہی ہے تو اندر سائیڈ سے آکے کھڑے ہو جائیں گرمی بھی ہے اللہ آپ کو سلامت رکھے بس ذرا اور زور سے کہہ دیں یا رسول اللہ فرمایا گیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام قید میں چلے گئے جیل کے اندر تھے ایسی جسے ہم کال کوٹری بولتے ہیں نا اس میں حضرت یوسف کو رکھا گیا تھا زمین دوست تھا وہ قید خانہ چھوٹا سا روشندان کھلا تھا راستے میں لیکن یاد رکھیے گا اگر یاکوب بیٹے کے لیے روتے تھے تو بے قرار یوسف بھی کم نہیں تھے بے قرار یوسف بھی کم یاکوب یوسف بھی کم نہیں تھے اسی کھڑکی پہ بیٹے رہتے اور امید کرتے تھے کاش کوئی میرے وطن سے آتا ہوگا کاش کوئی میرے وطن سے آتا ہوگا لیکن کیا پتا کون وطن کا ہے کون پردیسی ہے کون اپنا کون پر آیا ایک دن اسی روشندان کے پاس بیٹے تھے روشندان کے اور دیکھ رہے تھے کوئی تو ہو جو اپنے وطن والا ہو اچانک میں ایک تاجیر آیا اس نے اپنا اونٹ باندنے کی کوشش کی نا تو اونٹ نے رسی چھڑائی اور وہاں آ گیا جہاں حضرت یوسف کے قید کھانے کا روشندان تھا جب قریب آیا نا وہ تو اللہ کی قدرت تھی قریب آیا حضرت یوسف نے دیکھا آواز دی اونٹ وہیں آکے رک گیا وہ اونٹ پکڑنے آیا اونٹ والا اونٹ پکڑنے آیا اور حضرت یوسف کے قریب جب پہنچا اپنے آواز دی کہا پردیسی ہے اس نے کہا ہاں کہا تو کنان کو جانتا ہے کہ جی کنان ہمارا اپنا شہر ہے اتنا سنا آنکھ میں آنسو آگے چلدی سے ایک کاغذ نکالا جو کاغذ نہیں سوری ایک ٹکڑا تھا جس پہ ایک تحریر لکھی تھی وہ چمڑا تھا کہ پتہ تھا کہ لکڑی تھی وہ جو چیز بھی رہی اس نے حضرت یوسف نے نکالی اور کہا سن وہاں پہ ایک یعقوب رہتے ہیں انہیں یہ پیغام دے دینا کہا جنبی تیرا نام کیا ہے کہا بس خط دے دینا اور ان سے میرا سلام کہنا اللہ اکبر کہا اس میں لکھا کیا ہے کہ میں نے اس میں لکھا ہے کہ وہ قیدی کے لیے دعا کر دیں کہ اللہ آزادی دے دے کہا نام کے نام بتانے کی ضرورت نہیں ہے اپنوں کو نام نہیں بتائے جاتے یہ آیا پندرہ بیس دن تو اس کو آنے میں لگے لمبا سفر تھا آنے میں لگے پھر آ کے تین دن کے لیے گھر بھول گیا پھر خواب میں حضرت یوسف آ گئے کہنے لگے میرا پیغام نہیں پہنچایا صبح اٹھا مود ہویا جلدی سے حضرت یعقوب کے دربار میں حاضر ہوا جناب ایک پردیسی کا پیغام لائے ہوں فرماتے کیا پیغام لائے ہو لفظ پردیسی سنانا اللہ اکبر آنکھوں میں چمک آ گئی ودن پر چہرے پر خوشویاں آ گئیں کہ پردیسی کا پیغام ہے کہا جی کہ لیسی حضرت یعقوب کی حضرت یعقوب کی آنکھوں کی روشنی تو جا چکی تھی اللہ اکبر فرماتے بتا لکھا کیا گئے کہ اس میں لکھا ہوا گئے السلام علیکم ایک مجبور کی التجاہ کہ میں قید کے اندر بند ہوں آزادی کی دعا فرما دیجئے معرقین لکھتے گئے اسی دعا کا نتیجہ تھا کہ اللہ نے حضرت یعقوب کو قید سے رہائیتہ فرمائی تھی رہائیتہ کی اب باپ کی دعاوں کا نتیجہ ہوا جب آپ رہا ہوئے گئے تخت شاگی پہ بیٹھے گئے اب سنا سننا پیارے اللہ نے قید کو لازم کیا زمانے میں قید آیا یعقوب کو دولت والا بنایا لیکن اپنے اپنے گھوٹے گئے حضرت یوسف نے اعلان کیا اگر کوئی بھی غلہ لینے آئے تو اس سے دو سوال کرنے کے کہاں سے آیا کے کیا لے کے آیا کے بدلے میں ناج کے لیکن کہتے ہیں کہ سن اگر کنان والا آ جائے کوئی تو بس صرف یہ پوچھنا کے کہاں سے آیا کے یہ نگی پوچھنا کے کہ کیا لے کے آیا سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ اس لیے کہ اپنے اپنے ہوتے ہیں زور سے اپنے اپنے ہوتے ہیں آپ نے کہا کنان والوں سے مت پوچھنا کیا لائے ہو اگر وہ کہہ دیں کنان سے تو پھر مجھے بلانا آئے پھر وہ مسافر بھی آ گئے جن کا انتظار تھا لوگ آتے گئے جاتے گئے آتے گئے جاتے گئے پھر وہ لوگ بھی آ گئے جن کی راہیں یوسف تک رہے تھے خادموں نے پوچھا کہاں سے آیا کہاں کنان سے رجشٹر بند کر دیا سبحان اللہ پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے آ گئے کہ حضور کنان کے کچھ مہمان ہیں فرمایا مسافر خانے میں نہ بیٹھانا انہیں تخت شاہی پہ بیٹھایا جائے انہیں سونے کی کرسیاں لگوائی گئی لیکن انہیں پتا نہیں تھا یہ کون ہے اللہ اکبر تو یہ اپنوں سے پیار آئے نا اس کے بعد پھر جو ہوا دنیا جانتی ہے حضرت بنیامین کو روکا گیا کہاں باپ کو لے کے آئیے کہنے لگے باپن دے فرمایا کیوں کہا کہ ان کی آنکھوں کی روشنی جا چکی ہے چیخ نکلنے والی تھی سب اللہ خود کو راز کھل جائے گا آپ نے اپنا کرتہ دیا فرمایا لو یہ میرا کرتہ لے جاؤ اپنے باپ کی آنکھوں پہ رکھ دینا ان کی آنکھوں کی روشنی واپس آ جائے گی سبحان اللہ کرتہ لے کر کے گئے کرتہ لے کر کے گئے اور جب پہنچے ہیں باپ کے پاس باپ نے پہلے ہی کہہ دیا مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی شبحان اللہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی گئے یار یہ باپ ہوتا گئے جو اولاد کو خوشبو سے پہچان لیتا گئے مجھے بتا تو سکی اولاد سے ماں باپ کا رشتہ کیا ہوتا گئے لوگ ساتھ سمندر پار دبائی جا رہے گئے کوئی جا رہے گئے کمانے کے لیے پردیس ضائع کرتے گئے ادھر بیٹا بیمار ہو جائے ادھر ماں کہتی ہے جی فون تو لگاؤ میرا راست سے دل نہیں لگ رہا گئے فون تو لگاؤ راست سے سکون لگی گئے شوہر کہتا بات کیا گئے کب لگتا ہے میری بیٹے کی طبیعت خراب گئے کہ تمہیں کیسے بتا کہ راست سے کروٹے بدل لگی ہو نیند لگی آ رہی گئے جب فون لگتا گئے تو پتا چلتا کہ راست سے بیٹا بیمار گئے راست سے بیٹا ہاسپیٹر میں گئے وہ مجھے بتا تو سکی یہ کون سا رشتہ گئے جو سات سمندر پار کی قبر بینا فون کے بتا دیتا گئے بینا تار کے بتا دیتا گئے بینا قد کے بتا دیتا گئے یہ کوئی اور رشتہ نہیں ہوتا بلکہ یہ منتہ اور باب کی محبتوں کا رشتہ سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ کون دے گا اس کا بدلہ بات کروں تو بہت لمبی ہوگی لیکن بس اتنا یاد رکھنا اپنے اپنے ہوتے بے شک اپنوں کے لئے صرف مرا نہیں جاتا اپنوں کے لئے جیا بھی جاتا ہے دنیا تو یہ کہتی ہے ہم تیرے لئے مر سکتے ہیں اوہ یار مر گیا تو کیا کمال کیا اپنوں کے لئے جی کے دکھائے تب تُو نے کمال کیا بے شک مر کے تو سب اپنے کے لئے کوئی اپنوں کے لئے جینا سکھے کوئی اپنوں کے لئے جینا سکھے بھائی پیار کرو باپ کی آنکھوں میں روشنی آگئی پھر باری آئی جانے کی بہت تفصیل سے نہیں اختصار کے ساتھ کافی باتیں چھوڑ کے بتا رہا ہوں میں پھر حضرت یعقوب جب پہنچے نہ مصر بیٹے سے ملاقات کے لئے تو چالیس سال کی جدائی تھی کتنے دن کی چالیس سال زور سے چالیس سال چالیس سال کی جدائی تھی حضرت یوسف بیٹھے ہوئے تھے اپنے کرسی پہ حضرت یعقوب کو چالیس سال بات دیکھا تو فرت محبت میں باپ کے عشق میں ایسے ڈوب گئے دیکھ کر کے کہ اٹھنے کا خیال نہ رہا بھول گئے کہ میرے باپ آ رہے ہیں مجھے ان کے لئے اٹھنا بھی وہ لوگ سنیں جن کی جیبوں پہ پہنے لگ جاتا ہے تو باپ کو اپنا غلام سمجھتے ہیں بہت غور سے سننا بیٹے تو کچھ بھی ہو جائے باپ کی جدی کے برابر نہیں ہو سکتا بے شخص صحیح بات ہے کچھ بھی ہو جائے باپ کی پھٹی توپی کے برابر تو نہیں ہو سکتا اس کا وجود تو بہت بڑا وجود بہت بڑا گئے حضرت یعقوب آئے ہیں اللہ اکبر حضرت یوسف بیٹھے رہ گئے اٹھنا سکے دیکھتے رہ گئے باپ نے بیٹے کو دیکھا بیٹے نے باپ کو دیکھا ایک دوسری کی محبت میں کھو جاتے ہیں رب نے جبریل امین کو بھیج دیا جا جبریل جلدی کر میرے یوسف سے کہہ دے کہ میں نے تجھے مصر کے بازار میں میں نے ایک بار تجھے کوئے کے پاس کوڑیوں میں بیچا تھا پھر اس کے بعد تیری ہی قیمت میں نے ہیرے جواہی راستے لگوائی ہے میں ہی تھا جس نے تجھے کوئے میں محفوظ رکھا میں ہی تھا جس نے تجھے قید کھانے میں رکھا میں ہی تھا جس نے تجھے قید سے آزاد کرایا اور میں ہی ہوں جس نے تجھے بات شاہت دی میں ہی ہوں جس نے قہد لازم کیا میں کی ہوں جس نے تیرے گھر پہ قضانوں کی بھیر لگائے میں کی ہوں جس نے تجھے ناجوالا بنایا میں کی ہوں جس نے تجھے غسنوالا بنایا اور یاد ربح باپ کی جدائی بھی میں نے دی تھی ملاقات بھی میں نے دی تھی اور یوسف آج تو اس کرسی پہ بیٹھ کر کے اپنے باپ کے لیے نہ اٹھ سکا لے تیری سزا یہ کہیں کہ آج کے بعد تیری نظل میں کوئی نبی پیدا نہیں کیا جائے اللہ اکبر اللہ اکبر ہاں کہا تُو باپ کے لیے نہیں اٹھا آج کے بعد تیری نسل میں کوئی نبی پیدا نہیں کریں اگر یوسفوں کے باپ کے لیے نہیں اٹھتے تو نسلہ سے نبو فتلے لی جاتی ہے اور آج تُو نہ اٹھے تو تیری سندگی میں برکت ہے کہاں سے رہ جائیں کوئی پیر اگر جھوٹ بولتا ہے نا کہ مزار پہ آ جانا دھنی بنا دوں گا تو جھوٹا بے ایمان چور ہے سب سے سچا پیر وہ ہے جو یہ کہہ پہلے باپ کی فرما برداری کر پھر میری فرما برداری ہے بے شک سبحان اللہ اے ہی سبحان اللہ پیروں سے بھی گزاری شاہ ہے تم بھی سب کو اپنی حمد سمجھا کرو جو مرید اپنے باپ کا نہیں ہو سکتا وہ تیرا خاک ہو جائے گا جی تو بھائی قرآن پاک آپ پڑھئے محبوب مجھے شہر کی قسم ہے اس لیے نہیں کہ اس میں بلڈنگیں ہو چیئے اس لیے کہ اس شہر میں تُو رہتا آگئے آگئے فرمایا گیا وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدٍ مفسرین فرماتے وَوَالِدٍ سے مراد متلقاً باپ ہے اور ولد سے مراد متلقاً بیٹا ہے رب نے فرمایا مجھے ہر باپ کی قسم ہر بیٹے کی قسم لیکن شیخ عبدالعق معددی سے دیل بھی فرماتے نہیں جی وَوَالِدٍ سے مراد وَوَالِدٍ سے مراد حضرت عبداللہ ہے اور ولد سے مراد محمد الرسول اللہ ہے اس لیے کہ عبداللہ جیسا والد نقی اور حفور جیسا کوئی بیٹا نہیں ہے تو باپ بیٹے کا وہ رشتہ ہے جس کی قسم رب نے قرآن میں یاد کی ہے بیٹوں کی ذمہ داری ہے خدا کے واسطے باپ کو کبھی رونے نہ دینا باپ کو کبھی دکھ نہ دینا تم باپ کی وہ کمائی ہو جسے کسی قیمت بھی گوایا نہیں جا سکتا اپنی زندگی کیفازت کرو اپنوں سے محبت کرو اپنا وقت اپنوں کو دیا کرو اگر چلے جائیں گے تو بہت ہی یاد آئیں گے بھائیوں سے گزارش ہے ٹکو ٹکو کے لیے اپنوں سے نہ لڑا کرو وہ ان سے پوچھو جنہوں نے بھائیوں کے جنازے اٹھائے ہیں جب سے بھائی گئے ہیں کتنے اکیلے رہتے ہیں جب سے اپنے گئے ہیں بھائی کہہ کے سینے سے لگانے والے تو ہزاروں مل جائیں گے لیکن تیرے سینے کی گولی اپنے سینے پہ لینے والا اس لئے بھائی کے سوا کوئی نہیں ملے گا یہ یاد رکھیں بہت لوٹنے آئیں گے بھائی نہیں ہمیں بھائی سمجھ لے باپ نہیں ہمیں باپ سمجھ لے مگر اصل رشتے کبھی خریدے نہیں جاتے کبھی نہیں خریدے جا سکتے بھائیوں کی عزت کرو اپنوں کی قدر کرو اپنوں سے وفا کرو اپنوں سے محبت کرو اگر تم اپنوں کے نہیں ہو سکتے تو پھر مصطفیٰ کے بھی نہیں ہو سکتے ہو جشنِ غوث الوراگ ہے ایک بات ارض کر جاؤں سرکار غوث پاک کی اپنائیت دیکھئے اللہ اکبر مانے کہا تھا عبدالقادر ہاتھ میں ہاتھ دے ماں کیا کرنا یہ نہیں پوچھا ہاتھ دے دیا پھر مانے کہا وادکر کبھی جھوٹ نہیں بولنا ہے وادکر کبھی جھوٹ نہیں بولنا ہے بینہ سوچے سمجھے کہہ دیا ماں تیری قسم کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا چوروں نے پکڑا گدڑی دی پوچھا کیا گئے پوری پھار کے گدڑی دی کہ یہ چالیسے شرفیہ ہیں کہ جھوٹ کیوں نہیں بولا سونا بچ جاتا قسم سے غوث پاک نے بتایا ماں کیا ہوتی ہے کہتے ہیں یہ چالیس سکھے تو بچ جاتے لیکن ماں کا وچن ٹوٹ جاتا ماں کا دیا ہوا وادہ ٹوٹ جاتا کہنے لگے مجھے سونا ہوتنا پیارا نہیں جتنی ماں کا وادہ پیارا ہے کیا آج ہم اتنی پکا ماں سے وادہ کرتے ماں کہتی بیٹھے جلدی آنا ہاں بس ابھی آیا باپ کہتا جلدی آ جانا بس ابھی آیا پھر یار کے گلے میں ہاتھ ڈال کے کہتا آرے اببہ تو کیا ان سے بس آگئے بات کھاتا ایک بجے آتا نا درہ مو ٹیڑا ہو جاتا میرے اببہ نے ٹوٹ کیوں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں ان سے پوچھو جن کے باپ نہیں ہے باپ کیا ہے آج ان کا ٹوک نہ برا لگتا ہے نا کل جب تین بجے آوگے اور تمہیں کوئی بیٹا کہنے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت علماء اہل سنت مفتی محمد سلمان صاحب قبلہ مفتی محمد سلمان نہیں آپ سے کوئی نراز ہو شکتا پیش صاحب ذرا چپ بیٹھو تھوڑی سی ذرا بات کر لینے دو تو جو ہے دیکھئے ہمارے مردبات کی شان اور علماء اہل سنت کی آن طلباء اہل سنت کی جان حضرت اللہ مولانا مفتی سلمان صاحب قبلہ داماز اللہ علی تشریف فرماؤ چکے بہت بڑی شخصیت ہیں ان لوگوں کو دیکھ کے میں فقر سے کہتا ہوں کہ اگر عالی میں ربانی کا چہرہ دیکھنا ہو تو کوئی ان لوگوں کا چہرہ دیکھ ہاں ایسی شخصیتوں کو آنا محفلوں کی مقبولیت کی زمانت ہوتا ہے اللہ حضرت کا سایہ ہم سب کے سروں پر تادیر قائم و دائم فرمائے جہاں تک میں جانتا ہوں مرادبات زلے کے اندر سب سے زیادہ حوالے دینے والی ذات حضرت کی ذات ہے غلط کہہ رہا ہوں کہ لوگوں موہ میں دہی نہ جمعی یہ کہ اگر غلط ہے تو اتاڑ دیجئے سچ کہہ رہا ہوں جہاں بڑے بڑے اٹک جاتے ہیں حوالوں میں وہ مفتی سلیمان صاحب کی ذات کام ہے میں نے ہندوستان دیکھا اللہ سلامت رکھے حضرت کو اور حضرت کے لاکھوں شاگرد ہوں گے لگ بھگ انڈیا کے اندر بیدیشوں تک میں کام ہو رہا ہے اللہ سلامت رکھے اور ہمارے مرادبات کی جو مرکزی زمین ہے نا جامعہ نعیمیہ حضور صدر اللہ فازل کا وہ فیض و برکت والا دروازہ اسی جگہ پہ حضرت خدمت انجام دیتے ہیں بس توجہ ہے نا آپ کی میں کیا کہہ رہا تھا آپ سے حضور اجازت میں کیا کہہ رہا تھا بتائیے دھر آپ ہاں اللہ آپ کو سلامت رکھے تو غوظ پاک نے بتایا نا کہ ماں کا وعدہ جو ہے سونے سے زیادہ قیمتی ہے آج کیا کہتے ہو بیٹے جلدی آ جانا بس ابھی آیا اور پھر دوست کے قلمات ڈال کے کہتے ہیں ارے وہ کیا اسے تو بے حقوق بنال کتی دل لگتی رات کو آتے ہیں ان اببہ کہتا اتنی رات کہاں تھے کہتا چھپ رہا کرو مجھے ٹوکا نہ کرو مجھے گھنا آتی ہے تم سے تمہاری وجہ سے جینا آرام ہے اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں اگر یہ جنازے پہ لیٹ کے چلے گئے نا اور تو تین بجے آئے گا اور تُس سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا تو تیرے کانڈ ڈونڈیں گے اس آواز کو کہاں کہیں جو آتی رات میں آتی تھی اور کہتے تھے بیٹے اب تک کہاں تھا یہ دشمنوں کی آواز نہیں تھی تیرے اپنوں کی آواز تھی اس میں نفرتیں نہیں تھی اس میں درد تھا اور ان کے بعد کوئی تُس سے نہیں پوچھنے والا ہوگا کب آیا اور کب چلا گیا ہے اس لیے ان کی قدر کر لو ان سے پیار کرو ان سے محبت کرو یہ بولے بھی ہو جائیں نا انہیں پرانا کھنڈر سمجھ کے قبالے میں نہ ڈال دینا قسم خدا کی یہ وہ ہیں جو زمین کے اوپر بھی کام آیا کرتے ہیں کریں گے عزت انشاءاللہ میں باپ کی موجوانوں اپنی زندگی کی حفاظت کیا کرو گھر سے نکلا کرو نہ تو فی امان اللہ کہ کے نکلا کرو کریں گے انشاءاللہ ایسے ہی آپ نے کتہ بلی کتنا بھی پڑا ہو لیکن دین اتنا ضرور سیکھ لینا کہ سفر کی دوائے آدھ ہو جائے رخصتی کی مبارکبادی کے جملے آدھ ہو جائیں ملاقات کے جملے آدھ ہو جائیں اتنا ضرور دین سیکھ لیا جائے